دوستو آج کے اس ویڈیو میں तो आपको बिल्कुल न्यूज स्टाइल के न्यूज टैंपलेट के साथ लार्यक्स स्टाइट करना सिखाने वाला हूं तो चलिए वीडियो को फटा पट स्टार्ट करते हैं कल वीडियो अप्लोड नहीं कर पाया और आज भी वीडियो लेट आई मेरे गर पर थोड़ा काम च यहां पर मैंने 2 couple photo का यूज किया आप उनको कैसे डाउनलूड करेंगे और कैसे Faunt को को डाउनलूड करना है टमपलेट को डाउनलोड करना है and is� फैसे की प्रोजेक्ट को और बीडिमार के प्रोजेक्ट को आप آپ کو سبھی کے لنک آپ کو نیچے مل جائیں گے آپ کلک کر کے ایمپورٹ کر سکتا ہے ٹیمپلٹ کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے جو کپل کے فوٹو وہ میں آپ کو دے دوں گا اور یہ فوٹو اپنے ٹیلیگرام چنل پر بھی آپ کو بھیج دوں گا آپ وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر لینا اگر آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو اس کے نیچے اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا رکھیں آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر بھی سیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو پروڈجیکٹ پر کلک کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو سونگ بیٹ کا جو پروڈجٹ ہے وہ آپ کو کلک کر کے اوپن کر لینا ہے چونکہ آپ کے سامنے اس طریقے سے اوپن ہو جائے گا یہاں پر جو لارکس مدلب جو لارکس کی لائن ہے کونسی لائن کہاں سے کہاں تک ڈالنی ہے تو وہ بیٹ میں نے لگا رکھئے تا کہ آپ کو کسی بھی ترقیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور جو گانے کی لارکس ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا اپنے ٹیلیگرام پر بھی سانڈ کر دوں گا اور یہاں پر میں نے اپنے نوٹ پیٹ اپلیکشن میں پیسٹ کر گی جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سیں تو آپ جو یہ لارکس ہے یہاں پر میں آپ کو all material دینے والا ہوں اس آرٹیکل کے نیچے آپ کو سکرول کرنا ہے آپ کو یہ گانے کی لارکس مل جاگی آپ کو وہاں سے کوپی کر لینا ہے اپنے موبائل میں ایک نوٹ پیٹ اپلیکشن آپ کو مل جائے گا نہیں تو آپ گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو پیسٹ کر دینا ہے تا کہ آپ کو جس بھی لائن کی ضرورت ہوگی آپ وہاں سے کوپی کر کے ان کا یوچ کر سکتے ہیں آپ کے لگنا ہے پلس پر کلک کر کے سب سے پہلے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو کپلز کا فوٹو میں یوچ کرنے والا وہ آپ کو دے دوں گا آپ کو فوٹو کچھ اس طریقے سے مل جائے گا آپ کو کپل کا آپ فوٹو کو سلاک کریں گے سوری یہ فوٹو نہیں ہے دوسرا فوٹو یہ وعلا فوٹو آپ کو مل جائے گا اس کے بعد آپ کو ترلائن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ فیل کمپرزن ایڈیا پر کلک کریں گے فوٹو پر آپ کو کلک کرنا ہے بلکل لاسٹ میں آپ چلے جائیں گے جس آپ کو یہاں پر کلک کرنا اس فوٹو کی سائج ہے وہ لاسٹ تک ہو جائے گی اس کے بعد آپ واپس پلس پر کلک کر گے یہاں پر آپ کو میڈیا پر کلک کرنا ہے یہاں پر جو ایک لائٹ ایفیکٹ کا ٹیمپلیٹ میں یوز کرنے والا آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ اس ٹیمپلیٹ کو یہاں پر آڈ کر لیجی گا جو کہ آپ کو بلکل نیو سٹائل میں ٹیمپلیٹ میں جائے گا کچھ اس طریقے سے ٹیمپلیٹ پر آپ کلک کریں گے آپ کو سلائن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ اس کو فیل کمپسٹن ایڈیا کریں گے یہاں پر آپ کو بلینڈگ اوپسٹیٹیپ کلکنا ہے اس کے بعد لائٹ اینڈ پر کلکنا ہے اور یہاں پر آپ کو سب سے لاسٹ میں کلک سوری جو سیکنڈ میں ہے لاسٹ سے پہلے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس طرق سے جو ایفیکٹ ہو آپ کو یہاں لگ جائے گی آپ کو مطلب سٹائلس کے اندر جو کہ دیکھنے میں کافی زیادہ اچھی لگے گی لیکن یہ جو ٹیمپلیٹ ہم نے ایڈ گیا اس میں آپ کو ایک گانہ ملے گا تو اس کی آواز آپ یہاں سے کلک کر کے بند کر لیجی گا ٹیمپلیٹ کی بلکل لاسٹ میں جائیں گے اور دیکھ لیں گے جو آپ کا اسٹیٹس ہو کہاں تک ہے تو اسٹیٹس ہمارا یہاں تک ہے تو آپ کو کیا گنا ہے اس ٹیمپلیٹ کی سائز کو بھی یہاں تک رکھنا ہوگا ٹیمپلیٹ پر آپ کلک کریں گی یہاں سے فالتو کو اٹھا دیں گے مرلاب تینوں کی سائز بروبر رکھ رہی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے آگے آ جانا آگے آنے کے بعد آپ کو کرنے کی آپ پلس پر کلک کرنا آپ کو یہ والی ایک سیپ لے لے دی ہے آپ کو یہاں پر ٹھلائن پر کلک کرنا آپ فیلٹ کمپسن ایڈیا پر کلک کریں گے اس سیپ پر آپ کلک کر کے رکھیں گے بلکل لاسٹ میں آپ چلے جائیں گے اور آپ یہاں پر کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں سے آگے آ جانا اس سیپ ٹی اینگل پر آپ کو واپس کلک کریں گے کلینٹ فیل پر آپ کو کلک کرنا یہاں پر آپ کو تھرڈ نمبر پر کلک کرنا ہے یہ جو لائن ہے اس کو آپ یہاں پر لائیں گے اوپر وائے لائن کو اوپر سکرول کریں گے اور اس کو نیچے ڈاؤن کریں گے یہاں پر جو اوپر جو بلیک کلر اس کو آپ کو ہٹانا ہوگا اس کے لئے آپ یہاں پر جو بلیک کلر کا ڈببہ اپ کلک کریں گے یہاں پر آپ کو جو تین اپسنز دکھنا ہے بیچ میں آپ کو کلکنا ہے اس کو بلکل زیرو کر لیں گے تو یہاں پر جو بلیک کلر ہے وہ ہٹ جائے گا اگر آپ وائٹ کلر کو کم رکھنا چاہتے ہیں اس لائن کو ڈاؤن کرے گی تو وائٹ کلر کم رہ جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں سے باہر آ جانا ہے اب آپ کو کرنا کیا سب سے پہلے تو یہاں پر جو گانے کی لائرس ہو آپ کو یہاں پر ڈالنی ہوگی جس کے لئے آپ لس پر کلک کر کے آپ کو ٹیکس پر کلکنا ہے یہاں پر آپ کو جانا ہے ڈائیٹ نوٹ پیٹ اپ لیکشن میں یہ والے آپ کی فرس لائن ہے اوپر والی اس کو آپ یہاں پر اس طرح سے سلاکٹ کریں گے اس کے بعد کوپی کریں گے واپس آئیں گے الائٹ موسن میں اور یہاں پر لائن کو پیسٹ کریں گے یہاں پر آپ کو رو بوٹ رکل کرنا ہے فونٹ پر کلکنا ہے یہ والا فونٹ آپ لے لیں گے آپ کو view all فونٹ پر کلکنا ہے پہ کلکنا ہے نیچے آپ کو import فونٹ پر کلکنا ہے آپ فونٹ کو ڈاؤنلوڈ کریں گے وہ آپ کے ڈاؤنلوڈ والے folder میں آپ کو فونٹ میں جائے گا آپ وہاں سے سلاکٹ کریں گے آپ کو یہاں پر import کر دینا ہے اور یہاں پر color آپ کو یہاں پر white color لے جائے سائج آپ یہاں سے 18 pt تک آیا 28 pt تک آپ کو رکھ لینا ہے جسٹ آپ کو right پر کلک دینا ہے آپ کو moment transfer پر کلکنا ہے اس larix cup کو جسٹ اٹھا کر یہاں پر آپ کو لے کر آ جانا ہے اتنا سب آپ کو رکھ لینا ہے اس کے بعد یہ جو larix line ہم نے ڈال گیا اس کی سائز آپ کو اس والی beat تک رکھنے ہوگی آپ اس والی beat پر جائیں گے larix پر کلکنا ہے آپ یہاں پر کلک دیں گے اس کی سائز یہاں تک ہو جائے گی اس سے پہلے یہاں پر ہم کچھ emoji add کریں گے آپ کو یہاں سے باہر آ جانا ہے set effect پروڈک کو آپ کو کلک کر سکتے ایک سٹو پر کل کرنے کے لائرکس کے اندر ایفیکٹ ڈالیں گی جو میں آپ کو practical با داؤں گا لائرکس پر آپ کل کرکے آپ کو ایفیکٹ پر کل کرنا ہے ایفیکٹ پر آپ کل کرنے گی یہاں پر آپ کو سب سے پہلے سرچ کرنا ہے flip layer ایفیکٹ ایپ د células اکیس پر آپ کل کریں گے پر آپ کو کل کر سٹو پر آپ کو کل کرنے ہیں انگل کو آپ یہاں پر دیکھیں آپ کی فرم لگا نا جب ایک کی فرم لگائیں گی بلکل بیچ آپ کو لینکhao اپنے ٹلی وقت میں رکھیں گے ایک ڈنور ٹلی گری اسی خورت شکل دونوں کی فانکہ بیچ میں آئیں گے یہاں پر آپ کو کرو کے اپس ان کو نیچے لینا ہے واپس آگے دونوں کی فانکہ بیچ میں جوانگی ان کو اوپر لے لیں گے کچھ اس طریقے سے اس کے بعد یہاں سے آگے آئیں گے اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرنا ہے ایفیکٹ کو کلوز کر کے آپ کو ایڈ ایفیکٹ پر کلکنا ہے یہاں پر آپ کو آپ کو سکرپٹ ایفیکٹ کو سلاک کرنا ہے آپ سارچ کرنے گے as t یوالspr事 ایفیکٹ کو یہاں پر مل جائے گے as tr بار اس کے بعد اس لٹکو سلاٹ کر لینا ہے جو کہ آپ کو یہ والی میرے اس کے بعد سٹینڈر سٹنگ پر آپ کلک کریں گے ایک ایفیکٹ پر کلکنا کاونٹ کو رکھیں گے آپ 0.5 اس کے بعد نیچے ویدھ پر کلکنا ہے ویدھ کو رکھیں گے 0.13 ڈیو پوینٹ تیرا ٹک ہے 0.13 تک آف رکھلیں گے اس کے بعد نیچے ایکل پر کلکنا ہے ایکل کو 45 رکھیں گے اور نیچے آئیں گے یہاں پر آپ کو angle کے نیچے clickنا ہے سب سے first میں آکے key form add کریں گی بلکل last میں جائیں گے اس لرکس سے یہاں پر آپ کو key form add کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو first والی key form پر آ جانا ہے اس کو آپ رکھیں گے 1.32 تو اتنا score رکھ لینا ہے اس کے بعد last والی key form پر آپ کو چلے جانا ہے یہاں پر score رکھیں گے 0.78 0.78 آپ رکھیں گے color آپ یہاں پر red color لینا ہے اور آپ کو یہاں پر بیچ میں clickنا ہے اس کو full gara کر لیں گے اس کے بعد آپ کو جاگنا ہے یہاں سا آپ کو effect close کرنا ہے اس کے بعد نیچے scroll کرنا ہے smoothing پر آپ کو clickنا ہے اس کو آپ لے لیں گے 0.55 0.055 score رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ کو effect کو close کرنا ہے add effect پر clickنا ہے last effect ڈالنا ہوں کا long side long side اس کے بعد آپ کو standard setting پر clickنا ہے size پر ایسے effect پر آپ کو clickنا ہے size کو آپ یہاں پر لے لیں گے 0.027 اب زیادہ ہے تو آپ کو کم کر لیں گے 0.27 لے لیں گے 27 اس کے بعد آپ کو effect کو close کر دینا ہے آپ کی larynx complete edit ہو چکے larynx پر clickنا ہے بیچ میں clickنا ہے آپ کو copy layer کر لینا ہے اگلی bit پر جائیں گے بیچ میں clickنا ہے آپ کو paste layer پر click دینا ہے دوسری line paste ہو جائے گی دیکھیں line کی size زیادہ ہے تو آپ next bit پر جائیں گے line پر clickنا ہے آپ کو speed or absence پر clickنا ہے just آپ یہاں پر clickیں گے size کم ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو direct note پیٹے میں جانا ہے جو آپ کی دوسری line آنے والی line کو آپ اس طریقے سے copy کریں گے واپس آپ آئیں گے highlight motion میں آنے کے بعد جو دوسری line آپ نے paste کی اس پر آپ کو click کر کے edit text پر clickنا ہے اس لائرکس کو ہٹا دیں گے جو بھی لائرکس آئے گے اس کو آپ paste کریں گے just آپ کو right پر clickنا ہے اگر آپ text کی size ملوکہ لائرکس کی size کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس آپ سے بڑھا جائیں واپس اگلی بیٹھے جائیں گے بیچ میں click آپ کو paste ویڈ پر clickنا ہے واپس اگلی بیٹھے جائیں گے دیکھیں size کم ہے تو آپ کو اس لائرکس لائرکس پر clickنا ہے speed or absence پر clickنا ہے یہاں سے size کو کم کر لینا ہے اس کے بعد direct جانا ہے واپس note paid application جو بھی لائرکس آنے والی لائرکس اس کو آپ اس طرح سے select کریں گے copy کریں گے واپس آئیں گے allied motion میں آنے کے بعد تیسری لائرکس پر clickنا ہے edit پر clickنا ہے اس کو ہٹا دیں گی جو بھی لائرکس سے اس کو paste کرنا ہے اگر اس طرح سے لائرکس آتا ہے تو یہ جو آپ کو green point دیکھنا ہے اس کو لمبائی میں کھیچ لینا ہے right پر آپ کو click کر دینا ہے تو لائرکس بالکل صحیح آ جائے گی Sam اسی طرح اس آپ کو last گانے کے جو لائرکس وہ آپ کو ڈال دینا ہے Sam اسی طرح سے آپ کو آگے لائرکس پیش کرنا ہے جو بھی لائرکس آنے والی آپ کو notepad application سے copy کر کے یہاں پر آپ کو paste کر دینا ہے پورے گانے کے لائرکس میں یہاں پر paste کر دی جو کہ آپ یہاں پر دیکھتے ہیں آپ کو بھر سون کے پوری last گھر دینا ہے اس کے بعد آپ کو کہہ گئے یہاں سب کو باہر آنا ہے select effect کے project آپ کو open کرنا ہے نیچے آپ کو ریپٹینگل ملے اس پر آپ click کر کے آپ کو effect پر کلکنا ہے select effect کریں گے یہاں سب کو باہر آنا ہے اور بیٹ کے project کو open کرنا ہے open کرنے بعد جو photo ہم نے add اس photo پر آپ click کریں اس effect کو paste کریں تو جو آپ کا photo اس کے اندر کافی غزب تارگے سے effect paste ہو جائے گی آپ کا پورا status complete editing ہو چکا ہے اگر آپ اپنی watermark کچھ بھی add کنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے according add کر سکتے ہیں جیسے میں نے watermark بنا رکھی تو یہاں پر میں اس کو select دیکھیں آپ کو first والے کو select کریں گے یہاں سے اس کی size کو آپ کم کر لیں گے اوکے اور جسٹ اس لائرک سے اوپر آپ کو set کر دینا ہے بلکل last میں جائیں گے آگے آئیں گے اور جسٹ آپ یہاں پر click کر دیں گے اس طرح سے جو آپ کی watermark وہ add ہو جائے گی اس کے بعد سائٹنے کے پاس اوپسنس پک لینا ہے ویڈیو سلائٹ آپ کو نیچے ایکٹپوٹ پک لینا دیکھیں آپ صرف الگار دیں گے آپ کو وہ